اور خاص طور پر دیکھا ملتار میں اکثر میں تو خود اس جس کو وٹنس کیا ہے کہ وہاں پر ڈومیسٹیک ایریہ ریزیڈنشل کالونیز ہیں یہ محلے ہیں اور وہاں پر تین تین چار چار منزلہ بڑی پرائیوٹ سکولز یا ہسپیٹلز بڑایا جا رہے بلکل کنجسٹر سی جگہ پر ماں پر نہ کوئی پارکنگ انہوں نے رکھے کیونکہ جگہ پہلی کم ہے تو وہ کیوں پارکنگ رکھیں گے تو کیا اس کے لئے کوئی ریگولیشن نہیں ہے اور اب ہم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا نا کہ انہوں نے فیس بھی دی ہے کمرشل فیس یا نہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے دیکھیں جو کمرشل روڈز ہوتی ہیں وہ روڈز جہاں پر آپ کمرشل ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں وہ نوٹیفائیڈ روڈز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کمرشل ایکٹیوٹی کہیں نہیں ہو سکتی اگر کہیں پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کمرشل ڈیکلیئر کروانا پڑتا ہے اس کو آپ سے بتایا واقعی پشلے بہت عرصہ سے یہاں پر یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بلڈ اپ ایریاز ایسے ڈیویلپ ہو گئے جو کہ روڈز کی اگینس تھے اب ان کو یا تو ریگولیشن کرنا پڑے گا یا ان کو گرانا پڑے گا ایک طریقہ ریگولیشن کرنے کا ہوتا ہے وہ اس ڈپارمنٹ نے کرنا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم یہاں پر جو ڈرائیوز تھیں وہ چل رہی ہیں اس میں یہ بھی ڈرائیوز کا بیٹسہ ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور کیونکہ ڈپارمنٹس یہ اپنے جو تینوں ڈپارمنٹس ہیں یہ فلی اپنے سیلف انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ ایٹانومس باڈیز ہیں لیکن کیونکہ اوورال کنٹول جو کمیٹیز کا ہوتا ہے وہ ہمارے آفس کے تھوہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ان کوئی کٹھا لے کے اس پہ ہم جو کمیٹی بنائی ہے وہ اس کی رپورٹ کی اوپر ہم ان کے خلاف کروئی ہی ڈیفنیٹلی کریں گے تو جو بلڈنگز یا امارتیں نادہ ہندہ ہیں ان کے لیے کیا پروسیجر ہیں جیسے بڑے بڑے وہاں پر شورومز ہیں کچھ پلازیں ہیں شاپنگ مال عبدالی روڈ پہ اور دیگر جگہوں پر تو ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اس پہ کیا کوئی پلیٹیکل ایفیلیشن بھی سامنے آ جاتی ہے کچھ اس طرح کا منظر بھی ہے لیکن وہ تو یہ تو ایک فنومن ایسا ہے جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ عرصہ درہ سے چلا آ رہا ہے وہ ایفیلیشن والا ماملہ تو بالکل دیفنیٹلی ہوگا لیکن یہ کتن آپ کو اس چیزے نہیں روکتے ایڈمیسٹریٹیوی کہ آپ ان کے حالات کروائی نہ کریں یہ دیفنیٹلی جو میک میں ہے ان کا کام ہے رولز کو ایمپلیمنٹ کرنا پالیسز کو ایمپلیمنٹ کرنا تو اگر کسی جگہ پر نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری فکس بنی چاہیے اسی لیے میں نے آپ سے جیسے عرض کیا ہم نے وہ جو کمیڈی بنائی ہے اس میں ان تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور کیونکہ یہ میسیو ہے یہ صرف سمالر سکیل پر نہیں ہے یہ اس کا سکو بڑا لارج ہے یہ پھیلا ہوا ہے سپیلڈ اوور لارج ایریا تو ہم جب تک تمام انالیسز نہیں کر لیتے اگزامینیشن نہیں کر لیتے اس کو پھر اگلوائز کرنے کا طریقہ ہے اس پہ پینلٹی فیز وہ ڈالی جاتی ہے اور اگر کوئی پیسے نہیں دیتا تو لینڈ ریکاوری جو ہے لینڈ ریکاوری رولز ہیں اس کے تحت ایریرز آف لینڈ ریکاوری ڈیکلیئر کر کے ان سے باقیدہ طور پر ان سے یہ ریکاوری واپس کروائی آسکتی وہ ایشو نہیں ہے بہت شکریہ ہم تو پور امید ہیں کہ ایک آؤٹکوم مسکمیس کمیٹی کے جو آپ نے بڑائی ہے بہت شکریہ